اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنکل ماسٹر عمران تو دوستو آج کے تھمڈنل سے آپ کو پتا چل چکا ہو وگا کہ آج کی ویڈیو کس لیٹر ہے جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو ہے ہواوی موبائل کے لیے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں سے آپ سوشل میڈیا اور نیوز کے اوپر خبریں سن رہے ہوگے کہ یو ایس اے نے جو ہواوی موبائل کو بین کر دیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے گوگل نے بھی اس کے اوپر بنیاں ایڈ کر دی ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اصل وجہ ساتھ اور جو ہے گوگل نے جو اس کے اوپر بنیاں لگائی ہیں وہ کون کونسی ہیں اور یہ کس کس جگہ پر بین ہوا ہے میں آپ کو اس کے آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا تو ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ٹیکنکل ماسٹر عمران سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سترک کرنے اور ساتھ پا کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کرنے تاکہ ہماری ویڈیو کو نوٹوکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو جی ہاں دوستو جیسا کہ میں آپ کو بتاؤ رہا تھا کہ ہواوی موبائل کو یو ایس اے نے بین کر دیا ہے اس کی اصل وجہ کیا بنی تھی جس کے وجہ سے اس کو بین کر دیا گیا جی ہاں دوستو یو ایس اے نے سب سے پہلے ہواوی موبائل کے اوپر ایک الزام عائد کیا ہے کہ اس نے جو ہے اس کے امریکن لوگوں کا جو ڈیٹا ہے وہ چائنہ کو سیل کیا ہے لیکن دوستو اس کی اس کے پشے منظر کیا چیزیں ہیں وہ ہمیں تو نہیں بتا لیکن جہاں تک ہمارے نالج کی بات ہے ہمیں تھوڑا سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ مارکٹ جو ہے وہ خراب کرنے کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاللڈ ٹرامپ جو ہے وہ ویسے ہی اس کی پالسی جو ہیں ٹریڈ کے اوپر کافی سخت ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے جو ہواوی موبائل کے اوپر جو بنیاں لگائی ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہواوی موبائل جو ہے وہ دنیا کا ٹاپ ٹو کے اندر اس کی سیل جا رہی ہے اور بہت ہی اچھے سمارٹ فون جو ہے جو بنا رہے ہیں ہواوی کمپنی جو ہے صرف سمارٹ فون ہی نہیں بنا رہی اس کے ساتھ یہ دوسری پروڈکٹس بنانی ہے سے لیپ ٹاپ ہو گیا یا دوسری چیزیں بنا رہی ہیں اور اس کے ساتھ دوستو گوگل نے بھی جو ہے اس کے اوپر پبندیاں کی ہیں کیونکہ گوگل بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایس اے بیس کمپنی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اگر حکومت نے اس کے اوپر پبندیاں لگائی ہیں تو کمپنیز نے بھی اس کے اوپر پبندیاں لگائی کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈرائیڈ جو ہے وہ گوگل کے ہی ایک اپلیکیشن ہے اور سبھی سمارٹ فون کے اندر تقریباً سمارٹ فون کے اندر جو ہے وہ انڈرائیڈ اپلیکیشن ہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے گوگل نے بھی جو ان کے اوپر کاریش ایڈ کر دی ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ہے ہوابی مبائل نے بھی اپنے جو نئے اپریٹنگ سسٹم ہے اپنا اپریٹنگ سٹم لانے کے لیے بھی انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور خوشکبری دیتا جاؤں کہ گوگل نے جو ہے ان کو ہوابی مبائل کو ابھی تین مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ تنین مہینے کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ کی سکرورٹ بیٹھتا ہے تو ہم بھی انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے تو دوستو آپ کو ابھی ہوابی مبائل جو ہے اپنا سیل کرنے یا پریشان ان کے ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہوگا کہ اس کے لیے جو آپ کی جو گوگل کی اپ ڈیٹس آتی رہتی تھی وہ شاید ابھی آنا بند ہو جائیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی کوئی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ کا مبائل جا اسی وقت جو ہے وہ کچھ اپ ڈیٹس مانگ لیتا ہے اور آپ کے مبائل کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہے تو اسی لیے جیسے جو ہے ابھی شاید تھوڑی سی مشکلات پیش ہوں لیکن ابھی اس کے لیے آپ کے پاس تین مہینے کا ٹائم ہے اس کے میں جیسا کہ یو ایسے نے کوشش کی ہے کہ ہوابی مبائل کو ڈاؤن کرنے کی ہو سکتا ہے کہ اگر ہوابی مبائل اپنا اپریٹرنگ سسٹم اچھا لے آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرے کامپس کے بارے میں جیس اور بھی اس کی سیل جو ہے بڑھ جائے یا ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل بھی فلاپ ہو جیسا کہ آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ ایک دور تھا دوزہ ساتھ آٹھ کی اندر جو ہے نوکیا بہت ہی زبردست سمارٹ فون تھا مارکیٹ اس نے گین کی ہوئی تھی لیکن جیسے ہی اس نے اندرائیٹ کے ساتھ ان کا مسئلہ بنا تھا تو اس نے اپنا اپریٹرنگ سسٹم لانے کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا اس کے بعد انہوں نے میکرو ساپٹ کے ساتھ اپنا جو ہے اٹائیٹ کیا تھا تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا تو اس لیے دوستو اب دیکھتے ہیں ہواوے اپنا اپریٹرنگ سسٹم لے کے آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے وہ اندرائیٹ سے اچھا ہوتا ہے یا اندرائیٹ سے برا ہوتا ہے تو ہوتا تو آپ سے دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیس لائک مینٹ شیئر ہمارے چینل ٹیکنکلہ ماسٹران کو ضرور سبسرائب کیجئے گا دعاو میں یاد رکھیے گا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ